بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر میمبرز آج کے لائیو سیشن میں میں قاضی نبیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آہ ٹوڈے اس پوٹین مارچ ٹو تاؤزن ٹوئنٹی دوں انڈ ایٹ از منڈی آج کی اگر ہم لوگ مارکیٹ کی بات کرتے ہیں آج جوہاں کے سکریننٹ انڈیکس کی جو اوپننگ تھی آہ وہ تھی تقریبا ٹوٹی ٹھوڈ سکس ہندڈ این ٹی تھی آہ اس کے بعد جوہاں مارکیٹ نے جو آج کے دن اپنا ہائی لگایا وہ تا ٹوٹی ٹوزن سیون ہندڈ اینڈ سکسی سیون کا اور پھر اس کے بعد ہم نے مارکیٹ میں پھر ڈیکلائن دیکھا اور لو الگا مارکیٹ کا فوری تری تھاؤزن ڈری ہنڈر اینڈ تھٹی ٹو آہ کلوز ہوئی مارکیٹ فوری تری تھاؤزن ڈری ہنڈر اینڈ سکسی سکس پر مارکیٹ جو ہے وہ کلوز ہوئی ہے اگر آج کے دن کے ہم لوگ آہ ٹوٹل والیمز کی بات کرتے تو یہ تقریباً آہ پورٹی ملین کے راؤنڈ اباؤڈ جو ہے پورٹی آہ جو تقریباً وہی والیم تھا جو دو دن پہلے یعنی دس مارچ کو ہم نے وہ جو والیم دیکھا ہو اس کے تقریباً برابر برابر ہی میں یہ والیم نظر آ رہے ہیں اگر آورال ایوریج کی بات کرتے تو ایوریج کے حساب سے یہ کافی لو والیم جو ہے آج کے دن ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پہلے بڑے چھے والیم جو ہے قدرے بہتر یہ نہیں اتنے اچھے بھی نہیں قدرے بہتر والیم جہاں ہمیں دیکھنے کو امیر رہے دے اس کی رسمت یہ والیم آج کے دن کے آہ یعنی کافی لو والیم ہے یہ پہر حال اس پر ہم لوگ ڈیٹیل سے بھی لوگ کریں گے اور اس پر ڈسکس کریں گے آہ اس سے پہلے جو ہے وہ میں آپ لوگوں کی طرف آ رہا ہوں اور آپ کی پیسٹن جو ہے ون بائی ون جو ہے وہ ہم لیٹے ہیں آجی طلافری صاحب ہم کانمیٹ کر رہا ہوں میں جی سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ہم آگے نظر آ رہا ہے کہ ملکی حالات پر کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے پر اگر آگے کوئی اور بھی گورنمنٹ آئی بے شکاہ بنا ہے لیٹھ سال باہر آ جائے سال باہر آ جائے پھر یعنی آپ نے کہا کہ پیلٹس کے لیول پر لینا چاہیے اچھے ایڈز ہیں یہ ٹوٹ بھی بہت چکا تھا بڑی اوپر سے نیچے آ رہا تو میں نے پھر لے لیا وہ اب مزید وہ نیچے کی طرف ڈانورڈ موف کر رہا ہے تو اس ہی حالاتوں میں شیرز کو رکھنا چاہیے یا ایک بار سائیڈ لین ہو جانا چاہیے لیکن پھر اسی شیر پر نظر رکھنے چاہیے اور نیچے سے پکڑنا چاہیے کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ٹائم کور کرتا کرتا بہت ٹائم لگا رہتا ہے پھر وہ نیچے سے پکڑیں تو وہ تھوڑا سا ڈانی پٹ ہو جاتا ہے اسے اگر ہم سیل کریں تو پکڑ پائیں گے یا لوگ لوگ اوپر جائے گا جیسے پہلے بیسر پہ اوپر گیا تھا یہ کیا کرنا چاہیے آپ کے نظر میں جی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس انوائرمنٹ میں جو نا کمفرٹیبل نہیں اور آپ کا سٹاک بار بار نیچے آ رہا ہے نا تو اگر آپ کو دس پندرہ پرسنٹ یا بیس پرسنٹ سے کم کا بھی لاؤس ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ سارے آپ بیچیں آپ پندرہ جانس کے پچیس پرسنٹ بیج دیں تیس پرسنٹ بیج دیں یا پچاس پرسنٹ آپ اس کے بیج دیں اور وہی سٹاک اگر دو ہی چانسز ہو گئے یا تو وہ وہاں سے اوپر جائے گا یا وہاں سے نیچے آئے گا اگر تو اوپر چلا جاتا ہے تو وہ آر اے ڈی آپ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا جو آپ کے ایک تو وہ لاؤس آپ کا وہ یہ پچاس پرسنٹ رہ کے ہونتا تو کم از کم پورا ہو جائے گا نا یا ان کیس یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے جلا جاتا ہے تو نیچے وہ جو آپ نے پچاس پرسنٹ بیچا ہوگا تو وہ نیچے جہاں پر بھی اس کی بوٹا مرے گی وہاں پر آپ نے اس کو بائے کرنے لئے گی اگر اس طرح کریں گے تو وہ میرا خیالہ زیادہ ایزی ہو بجائے اس کے عمومان ہوتا یہ کہ جب ہم سارے کے سارے سٹاک جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ سٹاک ذرا سا بھی تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے وقتی اور ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم نے یہ فیصلہ اچھا کیا تھا لیکن وہ جو ہی اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے تو جس ریٹ پر ہم نے بیچا ہوتا ہے اس سے مہنگا پھر ہم خرید لیتے ہیں اور جب خرید لیتے ہیں تو وہ پھر نیچے آ جاتا ہے پھر ہمیں اپنے جو بار پر ہمیں مارکیٹ جیسے بیئے کرتی ہے ایسے میں ہم پھر پکا ڈسیئر ہی لے سکتے کہ کریں کیا رکھیں بیچیں کیا کریں اس میں بہتر جیسے بھی میں نے آپ کو سٹیٹیجی بتائی اگر آپ نے 35 سروے کا ٹریٹ لیا ہوئے تو 30 سروے کے رونڈ آباوٹ آپ زیادہ نہ بیچیں پچاس پرسنٹ اس کے بیش نہیں ہے اور جب یہ اگر آ جاتا ہے پچیس سروے پر یا بائیس سروے پر آ جاتا ہے ان کیس تو وہاں پچاس پرسنٹ آپ نیچے دوبارہ بائی کر لے اس کو یہ امید یہ کہ یہ لیول پر یہ نہیں لیول پر بھی اس کو سسٹین کرنا چاہیے لیکن اگر یہ آ جاتا ہے پچیس سروے پر یا بیس سروے پر تو وہ اور بھی زیادہ اچھے لیول ہو سکتے ہیں اگر یہ آپ کو اپرشنٹی دے لیتے ہیں لیکن وہ والی بات کہ سارے اگدم نہ بیچیں نہ ہم نے سارے سٹاک اگدم لینے ہوتے ہیں نہ ہی سارے سٹاک اگدم بیچنے ہوتے ہیں یہ بس یہ آپ اپنی ذہن میں رکھ رہی ہے پارشلی تھوڑے سے بیچ دیں اور نیچے کے لیول پر اسلام علیکم آئی ایم قاضی نبیر میں یہاں پر ائر سکول ڈارڈ کام میں آپ کے لیے لائیا ہوں سٹاک مارکیٹ کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں ایک بگنر کورس اگر آپ ہاؤس وائف ہیں یا ہاؤس جوب کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کسی بزنس سے وہ بستا ہے یا کئی بھی آپ ملازمت کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں ایک سائٹ ارننگ کا کوئی بزنس آپ کا ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹاک مارکیٹ is the best side way business آپ اس کو فل ٹائم ہی کر سکتے ہیں اور سائٹ بائی سائٹ کسی اور کام کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایسا کام ہے کہ آپ کے موبائل پر یعنی آن لائن آپ اس میں کام کرتے ہیں باستان سٹاک مارکیٹ ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں پر لوگ بے تہاشا پیسہ کماتے ہیں صرف یہاں پر جیل چیز کی کمی ہے وہ سیکھنے کی کمی ہے ہم لوگ بغیر سیکھیں اس کاروبار میں آتے شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ سٹاک مارکیٹ میں ہمیں نقصان ہوتا ہے دنیا کا کوئی بھی کاروبار بغیر سیکھیں نہیں آسکتا تو آپ لوگ خود سوچیں کہ سٹاک مارکیٹ کا کاروبار بغیر سیکھیں کیسے آسکتا ہے اگر آپ سٹاک مارکیٹ میں انٹرسٹیڈ ہیں اور آپ کو انٹرسٹیڈ ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جسے آپ بے تاشا پیسہ کماتے ہیں اور اس بزنس سے آپ کا ملک پاکستان بھی ترقی کرتا ہے ایسے میں یہ جو بگنر پروگرام ہے جہاں پر آپ کو سکھایا جائے گا کہ کام پر آپ نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے کیسے اوپن کرنا ہے کون سا بروکر آپ نے چوز کرنا ہے اکاؤنٹ اوپن کے بعد آپ کی کیا سٹرائٹیجی ہونی چاہیے چارٹ انیلسیز کیا ہوتے ہیں کینڈل کیا ہوتی ہیں ٹیکنیکلز کیا ہوتے ہیں اور فنڈامینٹلز کیا ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو سیکلوجیکل بیہیوئر ہوتا ہے وہ کیا رکھنا پڑتا ہے سٹاک مارکیٹ کا کام کرتے ہوئے یا کام کرنے سے پہلے تو جتنے بھی بیسک چیزیں آرموس وہ ساری ہم نے کور کی ہیں اور اس لیے آپ دیر نہ کریں اور ایئر سکول ڈان کام میں جو ابھی ہم نے کورس لانچ کیا ہے بیسک کورس اس کو انرول کریں آل گیٹ ریڈی ہو جائے پیسے کمانے کے لیے آپ کا میں منتظر ہوں گا السلام علیکم باقی جو ہے مارکیٹ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اب علاق جیسے بن رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آنے والے مہینوں میں بہتر ہو سکتا ہے یعنی بس یہ مارچ کا مہینہ گزرے گا تو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی نا کہ آہ اونٹ میں کس کروٹ جو ہے نا وہ بیٹھنا ہی ہے آہ پھر ہی صحیح پروپر مارکیٹ کے ڈریکشن جو ہے وہ بان سکتی ہے یہ آجی بدسر علی صاحب آپ کنمیٹ کرو میں اسلام علیکم صاحب علیکم السلام جی سر ٹریٹ کا تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بتا دیا بہت شکریہ میں اس کو دیکھ رہا تھا سر یہ پچھلے دنوں آیا تھا لو پہ مئی کے مہینے میں نا تو پٹیس پہ دوہزار اٹیس میں پچیس روپے پہ شاید آ گیا تھا تو ابھی بھی اس کی ڈانورڈ ہی ہے اور اس کے بعد پھر چار مئی کو جس وقت اس نے پچیس روپے نو پیسے لگایا تو پھر اس کے بعد یہ تھوڑے دنوں میں ساٹھ روپے تک چلا گیا تو ابھی بھی اوپر چلا جائے نشاءاللہ دوسرا سر میں نے میپلیف کے متعلق آپ سے تھوڑی سی رہنمائی لینی تھی کہ آج اس نے بڑی مشکل سے 33 کو توڑا ہے تو یہ اس کی ایک اچھی سپورٹ تھی یا کل کل بھی تھوڑا کیونکہ کہ آج نیگٹیو تھی مارکیٹ تو شاید کل بھی تھوڑی ہو تو کل اس کو دوبارہ کہاں پہ بائے کر لیں کیونکہ میں نے تین ہزار شیئر اس کے نا چونتیس روپے بیس پیسے پہ بیج دیئے تھے جی تینکیو تینکیو آہ جی سر جو ہے نا اپنے اچھا دیکھا نا بس وہ ہی پچیس روپے کا لو جو ہے نا وہ لگا سکتا ہے نا لیکن جو ہی مارکیٹ بہتر ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر والیم جنرلیٹ ہوتی ہے ہم جو نہیں شروع ہو جائیں گے والیم جنرلیٹ ہونا تو آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گی جیسے ہم کب سے جو ہے نا یہ اس بات پہ ہی اڑی ہوئی تھی ہماری سوئی کے وہ باتیں یعنی جو ہمیں نہیں پتا بڑے پلیئر کو کچھ نہ کچھ پتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ چلا نہیں رہا اور یہ ابھی سے ہم نہیں کہہ رہے یہ جون کے بعد سے جب سے یہ جون کا مہینہ گزا ہے جون جولائی اگرس کے بعد سے ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا آہ آن ایر سارے جو ہے وہ موجود ہیں کہ کچھ نہ کوئی بات ضرور ہے کہ مارکیٹ چاہ لی رہی پروپر طریقے سے یہ آہ جس طرح اس کو چلنا چاہیے ورنہ یہ تو جنوری فرمین مارچ کے مہینے ہوتے ہیں اس میں بھی مارکیٹ ٹھیک تھا گیا رہی اچھا خاصا پارفورم کر رہی ہوتی ہے یہ شاید یہی وجہ ہے یہ جو اس کو پہلی بتا تھا کہ کوئی پولیٹیکل انسٹینٹی جو ہے وہ اس طرح کی کریٹ ہو جائے گے جس ایک پینک کریٹ ہو جائے گا یہ آہ تو ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہے نا جیسے پولیٹیکل ہو سکتا ہے یہ زیادہ چانسی تو ایسے ہی ہو رہا کہ جیسے آواز زیادہ چل رہی ہے کہ اس میں مارکیٹ پر کیا فرق پڑے گا یہ مارکیٹ پر میرے حساب سے مارکیٹ میں تو کوئی خاص پر پڑھنا نہیں چاہیے آپ مارکیٹ جون سے کریکشن موڈ میں لگی ہی ہے یعنی یہ کریکشن کہا رہی ہے اب اس نے جون سے کریکشن کہا رہی ہے یہ تو جون سے لے کر مارچ تک جو ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی مارکیٹ اب ٹرینڈ بنایا مارکیٹ نے ڈاؤن ٹرینڈ بنایا پچھلے تقریبہ نو مہینے سے میرے حساب سے اب ہو سکتا ہے یہ مارکیٹ کی کریکشن کا جو ہے نا وہ موجود اور جو ہی مارکیٹ کی کریکشن ختم ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو سٹاکس ہیں چاہے وہ ٹریٹ ہے یا میپل لیو سیمٹ پورا سیمٹ سیکٹر ہی ڈاؤن ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو اچھا خاصا ایک تو والیم جنریٹ ہوں گے مارکیٹ کے اندر دوروں صورتوں میں ہو سکتے یہ نہیں ہے کہ حکومت چینج ہوگی تو والیم جنریٹ ہوں گے ہو سکتا یہی حکومت آگے رہے تو پھر یعنی کہ انویسٹر کا کنفیڈنس بال ہو جائے گا کہ اگرے ڈیر سال یہ حکومت اب آرام سے پورے کرے گی تو ایسی صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ بہتر ہو سکتی ہے وقت ہی یہ پینکہ رہی ہے آپ لوگوں کو مال آپ سے چھڑواری ہے تو بہتر یہ کہ جو چھے چھے سٹاک ہیں جسے آج بھی آپ کو آڈیو میسیج کیا گیا کہ جو چھے چھے سٹاک ہیں وہ انہی ریٹس پر بے شک آپ لے کے رکھ لیں وقت ہی دو کیا ہوگا نیچے آ جائیں گے ٹریڈ ہی ہوگا کہ اگر چلو تیس رویہ پر آپ نے لیا تو پچیس رویہ پر آ جائے گا اور کتا نیچے آئے گا پچیس لو ریٹ ہے اس کا وہ باقی جو لو دے وہ جو کرونا آیا تھا وہ تو اور سیچویشن دی نا اس میں تو ٹھیک ٹاک مارکیٹ پوری پوری نیچے آ گئے دی بوٹم بھر تو یہاں بر مارکیٹ اس طرح نیچے نہیں آ رہی لیکن سٹاک ایسا تھا گس کے جو نا وہ نیچے اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پینک کریں یا تو ہو نا کہ وہ زیادہ والیم کے ساتھ آ سٹاک نیچے آئیں اگر تو بہت والیم کے ساتھ سٹاک نیچے آئے پھر کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ بڑا پلیئر اپنا پیسہ بیچ میں سے نکال آ رہی ہے اب انتائی لو والیم پورٹی میلین پر یعنی کہ مارکیٹ نیچے یا سٹاک نیچے آنے اس سے بلکل یہ اندازہ نہیں لگا جا سکتا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بڑے پلیئر نے اپنا مال ہیں بڑے پلیئر نے مال اپنا چھوڑا نہیں ہے جسی جگہ پر اس کا مال پڑھا ہوئی ہے وقتی طور پر سٹاک کو الکاپل کا نیچے لاؤ کر آپ لوگوں سے صرف مال چھوڑا کے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اکومیلیٹ جو نا مجھے تو یہی نظر آ رہی ہے باقی صرف میپل لیف کا جو اگر آپ دوبارہ اس کو بھائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہ آج ہے تیس روپے سے لے کر بتیس روپے کے درمیان تیس روپے کی اس کی بہت اچھی سپورٹ ہے میپل لیف کی ابھی یہ تیسری دفعہ تیس روپے کے قریب آیا تھا اور پھر یہ دوبارہ باؤنس بیٹ جو ہے یہ اس نے کیا یہ نہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ٹرپل بوٹم بنایا یہ ایک بوٹم آپ اس کی دیکھیں اکتوبر کے مہینے میں پھر اس کی دسمبر کے مہینے میں اور ابھی جا کے ریسٹ مارچ کے مہینے میں یہ ٹرپل بوٹم بنا کے اب میپل لیپ جو ہے وہ تھوڑا قدری بہتر ہوئی سیمٹ سیکٹر میں تو جو یہ چھتیس روپے کا بریک آؤٹ دے گا تو پھر تو چانس ہے کہ یہ دوبارہ 45 پچاس روپے پر چلا جائے گا لیکن اگر آپ شورٹ ٹائم میں اس کو لینا چاہتے ہیں تو تیس روپے سے باتیس روپے کے درمیان لے اور چونتیس روپے کے قریب پر پہنچے چونتیس روپے سے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بس یہ پوچھنا تھا مجھے کہ یہ جو گندارہ ہیں گندارہ دونوں چھوٹے بڑے یہ ابھی اس ریٹ پر تھوڑا تھوڑے اکیملیٹ کریں یا ابھی اور تھوڑا سا انتظار کریں کہ یہ نیچے جائے چھوٹا کندارہ بس یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ زیادہ زیادہ اگر نیچے آ سکتا ہے تو چالیس روپے تک جو ہے نا یہ آ سکتا ہے اگر وہ زیادہ اس کو نیچے گرایا گیا تو ابھی یہ موجود ہے ساٹھ روپے پر اور اوپر جانے میں جو ہے نا یہ تقریباً ایک سو تیس پیندیس روپے جو ہے یہ آرام سے لگا سکتا ہے یہ تو اگر آپ اس کندارہ کو لے لیتے ہیں یہاں اگر آپ پندرہ بیس روپے کا لاؤس اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو پھر تو لازمی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اکملیٹ کریں آپ اگر اپنا زیادہ منا لیں اگر یہ پندرہ بیس روپے نیچے آ جاتا تو میں پینک نہیں ہوگا بلکہ اس ریٹ پر نیچے آئے گا تو میں اور ایڈ کر لوں گا اس کے اندر اس سوچ کے ساتھ آپ بلکل چھوٹے کندارہ کے ساتھ ایڈ کر سکتے یہ لے سکتے یہ اور بڑا گندارہ بھی بلکل یابر 155 کے راؤنڈ آپ اس پر لے سکتے ہیں لیکن آپ لیں کم از کم پچیس تیس پرسنٹ ابھی لیں اور جب یہ آج ہے اگر ایک سو پینٹیس ایک سو چالیس روپے کے قریب قریب تو وہاں پر آپ اس کو اور لے سکتے ہیں لیکن اگر یہ یہاں سے نیچے نہیں آتا اور یہ کروس کر جاتا ہے ایک سو سی روپے سے اوپر اوپر تو پچیس تیس پرسنٹ نیچے لینا تھا پھر آپ کو اس اوپر کے ریٹ پر لینا پڑے گا تو ابھی تو ایسی لگ رہا ہے کہ یہ ایسا ایسا اس کے نیچے ہی آئے گا جب تک یہ مارچ کا مہینہ جو ہے نا یہ موجود ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چینج آپ کو نظر آئے گا یہ آجی داؤ شاہ صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم والیکم السلام آجی صاحب کلور نے آج کچھ زیادہ نیچے کی طرف نہیں آیا کیا وجہ ہے سر کلور جو ہے کلور نیچے نہیں آیا اس کو اوپر جانا چاہیے تھا کیونکہ آج بہت نیچے ہے سر کا آجی صاحب جو ہے آجی صاحب جو ہے نا وہ انویسمنٹ والا سٹاک ہے نا اب اس کو تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا نا آہ یہ برے ریٹ نہیں ہے اس کی آہ ابھی تہیس طرف پر آ گیا اگر کئی پیسے ہے تو اور اس کو لے رہی ہے اس کا پورا چارڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ترہا یہ آل ٹائم تقریبا لو پر موجود آئی ہے اور وقتی مارکیٹ کا اثر اس پر بھی موجود ہے ادھروائیس جو ہے سٹاک اب یہ ڈیپولٹر سے نکل چکا ہے کمپنی جو ہے یہ ازابرلس کمپنی ہے اور پہلے کبھی زندگی میں جو ہے نا لو ریٹ پر یہ سٹاک آیا کوئی نہیں ہے یہ بہتر یہ ہے کہ اس کو بکتی طور پر آپ اس کو رکھی رکھیں اس کو نہ بیچیں اس کو جب یہ اوپر جائے گا تو یہ لوگ ٹو لوگ جیسے ابھی لوگ ٹو لوگ نہیں چاہا لوگ لگا کے اوپر گیا تھا تو اسی طرح واپس اس کا ریورٹ شروع ہو جائے گا جب ریورٹ شروع ہوگا تو یہ جاہا کہ پہلی بریک ہی چاریس ٹالیس سٹاک پر لگائے گا یہ ابھی کسی سٹاک کو نہیں چلا رہے ہیں ہم دیکھیں کوئی ایسا سٹاک کو جو چل رہا ہو پروپر ہم کہیں کہ جی سارے کوئی دو چار سٹاک اچھے چل رہے ہیں کوئی سٹاک سار پروپر طریقے سے چل نہیں رہی ہے کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا ڈارک لاؤڈ چھایا ہویا یا کالے بازل چھائے ہوئے یہ پوری مارکیٹ پر چھائے ہوئے یہ وہ وہ تب ہی ہٹیں گے جب یہ سیچویشن کلیر ہوگی یہ جی راشد عزیز صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم قائل صاحب کیا حالے خیرے سے ہیں علیکم سلام خیریہ سر حضر قائل صاحب سب سے پہلے تو آپ نے ٹھوبری ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے کچھ میں نے سسٹم کے بارے میں وارس اپ پوچھا تا الحمدللہ آپ نے کافی اچھی رہنمائی فرما دی بس میں تھوڑی سی مجھے ایک confusion ابھی ہو رہی تھی وہ یہ کہ اس نے 50% جو ہے dividend announce کیا ہے اور 100% جو ہے وہ بونس announce کیا ہے تو اس میں مجھے پوچھنا یہ تھا کہ ڈیویڈینڈ میں نے بروکر سے پوچھا تھا ڈیویڈینڈ تو نہ ہونے کے برابر مجھے تھا پانچ ہزار کچھ بتا رہے تھے کہ دس پرسنڈ دس روپے جو پار ویلی ہوتی ہے اس پر ملتا ہے تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے لیکن بونس کرو نے بتایا کہ اگر ہندر پرسنڈ بونس ہے اگر آپ بس ہزار شیئر ہیں تو وہ ڈبل ہو جائیں گے یعنی ہزار شیئر ہے تو وہ دو ہزار ہو جائیں گے تو اس میں پوچھنا کہ یہ بات صحیح ہے اور اگر ایسا ہے تو مثال کی طور پر انہوں نے کہا کہ اس کو آپ کو تیس سے چالیس دن کا پروسس ہوتا ہے پھر آپ کی یہ شیئر جو ہیں آپ کی روڈ میں ٹراسفر ہوں گے تو مجھے پوچھنا یہ ہے اسے سات سو روپے کا مثال کی طور پر شیئر ہوتا ہے ایکس گیٹ سے پہلے تو آپ نے فرمایا تھا کہ ساڑھے تین سو تقریب نہ ہو جائے گا اور بروکر نے بھی یہ ہی بتایا مجھے اب ساڑھے تین سو کو ہو گیا شیئر اور اس کے جو بونس شیئر آنے سے پہلے یہ شیئر مثال کی طور پر چار سو روپے کا ہو گیا تو چار سو کا مطلب ہی اگر ہزار شیئر نے چار لاکھ تو یہ پھر اس کا مطلب ہے دو دار شیئر اور ایڈ ہو جائیں گے تو آٹھ لاکھ روپا موٹ ہو جائے گی اس صورت میں اور صورت میں اب بھی کیا ہمیں سٹاک کو رکھنا چاہیے یا ایکس گیٹ سے پہلے بیج دے جو ہے نا بہتر یہ ہے نا کہ آپ ایکس ہونے سے پہلے اس کو ایک دفعہ بیج دیئے نا اسے آپ کو یہ یعنی بونس ملنے کے بعد آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا یہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بونس مل گیا تو آپ کے شیئر ڈبل ہوگے تو سٹاک بھی ساتھ سو روپے پر کھڑا رہے گا سٹاک آ جائے گا ساڑھے تین سو روپے پر یہ پانچ سو روپے کا ڈیویڈنڈ بھی دے گا ساتھ ہی تو وہ تین سو پینتالیس روپے کہا جائے گا یہ اب آپ کو فائدہ تب ہوگا جب وہ تین سو پینتالیس سے اوپر اوپر ٹریڈ کرے گا یعنی وہ چلا جاتا ہے دوبارہ چار سو پانچ سو چھ سو روپے پر چلا جاتا ہے تو آپ کو فائدہ ہو سکتے لیکن اگر وہ ساڑھے تین سو سے واپس ریورس کر کے دو ڈائی سو روپے پر آ جاتا ہے اور چھ مہیں وہیں پر ہی رکا رہتا ہے تو ایسے میں آپ کہیں گے یار اس کے بونس یا ڈیویڈنڈ دینے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا یہ ایک تو شیئر ڈبل تو ہوگی لیکن پرائیس اتنی کام ہوگی کہ مجھے تو آور آج چاہنا وہ لاس ہو رہے ہی ایسے میں بہتر یہ ہے کہ آپ ایکس ہونے سے پہلے جو پروفیٹ ٹیکنگ بنتی ہے آپ اس کے لئے پروفیٹ ٹیکنگ کریں جب یہ ایکس ہو جائے گا اس کے بعد جب یہ نیچے کہیں کھلے گا اور پھر کچھ ٹائم نیچے گزارے گا یہ ایسا نہیں ہوگا کہ نیچے آنے کے بعد ایک دم سے پھر چال سے چال والا کام ہو جائے گا یہ اگر پھر چال سے چال والا کام ہوتا تو وہ اتنا زیادہ ڈیویڈنڈ بونس کر کے اپنی پرائیس کو ڈیلوٹ نہ کرتے ہیں اب ان کی پرائیس کو آدھا کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اور زیادہ لوگ اس کے اندر انویسمنٹ کریں جو ساتھ سو پر نہیں لے سکتا جب یہ تین سو روزے پر آ جائے گا یا ڈائی سو روزے پر آ جائے گا یا یا کوئی نیا انویسٹر جب آتا ہے یہاں پر وہ یہ نہیں دیکھا گا کہ یہاں پر بونس اس نے دیا تھا تو یہ تین سو روزے پر آیا تھا وہ اس کا اسٹوریکل ڈیٹا کھول کے دیکھے گا جی پہلے یہ ساتھ سو پر ٹریڈ کرتا تھا اب تو یہ دو سو روزے پر آ گیا یہ تو بہت اچھا سٹاک ہے یہ ساتھ سو والا دو سو روزے پر آ گیا یہ وہ یہ چیز دیکھے گا تو وہ یہ چیز دیکھ کر جب اس کو دو سو ڈائی سو روزے پر لے گا تو پھر بعد میں کہیں چھے مینے بعد رکھنے کے بعد جب اوپر چڑے گا رہے ہیں تو پھر اس کو کہیں سمجھ آئے گی یار اس نے تو اپنی ویلیو کو خود ہی ڈیلوٹ کر دیا اس نے یہ آہ تو بہتر یہ کہ بونس اور ڈیویڈنڈ کے لیے کسی بھی سٹاک کو نہ لیا جائیے ہاں اگر آپ نے اسی سسٹم کو پان سو چھے سو روزے کے قریب کہیں لیا ہوتا تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ پھر آپ کو فائدہ ہی ہے ایکس ہونے کے بعد بھی اگر آپ بیچیں گے پھر بھی آپ کو سو ڈیٹھ سو روپے کا فائدہ ملتا ہے لیکن اگر آپ نے لیا ہی ساتھ سو روپے کا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بونس کے لیے میں نے اس کو لیا یا ڈیویڈنڈ کے لیے میں نے اس کو لیا تو وہ پھر تھوڑا سا آپ کے لیے پریشانی بن سکتی ہے کئی لوگ ہیں جنہوں نے انگرو فٹرائزر اگرہ لیتا ہے بونس اور ڈیویڈنڈ کے لیے لیتے ہیں بونس وہ دیتا ہے وہ اپنا حساب کتاب لگا لے کہ ڈیویڈنڈ دینے کے بعد پہلے تو وہ نیچے آ جاتا ہے پھر کئی ٹائم نیچے رہ کے چھ منہ بعد کہیں چلنا شروع کر دیتا ہے دوبارہ تو بعد ادھر ہی پہنچ جاتی ہے جس طرح جو ہے نا وہ ایکس ہو جاتا ہے یہ تا ہمارا آج کا آر لائیو سیشن اپنا بہت سارا خیار ہے کہ مجھے قاضی نبیل کو اجازہ دیں اللہ حافظ